دیکھنے سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام پیارے دوستو ہماری صحت کے لیے ہمارے ہر ایک آرگن کا صحیح کام سر انجام دینا بہت زیادہ ضروری ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ خاص طور پر بات کریں گے صحت مند دل کلیسٹرول سے پاک شریعانوں کے حوالے سے اور ہمارے گردوں کی صحت کے حوالے سے اور وہ دو خوراکیں جن کے استعمال سے ہم اپنے دل کو صحت مند رکھ سکتے ہیں ہم اپنی شریعانوں کو کلیسٹرول سے پاک رکھ سکتے ہیں اور ہمارے گردوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں پیارے دوستو اس دنیا میں جیپنیز لمبی عمر جینے کے لیے جانے جاتے ہیں کیونکہ ان میں مٹاپے کی شرعہ بہت زیادہ کم ہے مردوں کے اندر دیکھا جائے تو وہ تقریباً چار اشاریہ ایک فیصدی سے بھی کم ہے اسی طرح عورتوں کے اندر تین اشاریہ سات فیصدی سے بھی کم ہے ان کے اندر ضیابتیز کی ریشو بھی بہت کم پائی جاتی ہے اس طرح سے ان کا بلڈ پریشر بھی مناسب رہتا ہے آج ہم ان دو خوراکوں کا ذکر کریں گے جو کہ جیپنیز لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا سبز الائچی کے حوالے سے اور دوسرے نمبر پر میں بات کروں گا نیٹو کے حوالے سے سبز الائچی اس کے اندر وائٹیمن بی تھری پایا جاتا ہے وائٹیمن سی پایا جاتا ہے مگنیشیم پایا جاتا ہے اور پوٹیشیم پایا جاتا ہے یہ ہماری شریعانوں کو کلیسٹرول سے پاک رکھنے کے لیے انتہائی مفید ہے کیونکہ اس کے اندر وائٹیمن سی پایا جاتا ہے اور وائٹیمن بی تھری جو کہ کلیسٹرول کو کم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے وائٹیمن سی کا مناسب استعمال LDL میں 7.9 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر اور اسی طرح سے ٹرائی گلسٹرائیڈ میں 20.1 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک کمی لاسکتا ہے اس کے اندر مگنیشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہماری پتھوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں پوٹیشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے خلیوں تک نیوٹریشن کی صحیح ترسیل کرتا ہے اور ہمارے لیے انتہائی مفید ہے علاچی کے اندر ڈائی یوریٹک پراپٹیز پائی جاتی ہیں یعنی کہ یہ پشاب آور خصوصیات کا حامل ہے اس کے استعمال سے فوری طور پر بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بلڈ شگر لیول فوری طور پر نیچے چلا جاتا ہے بہتر طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ پسل اینڈ مارٹر کے اندر علاچی کو پیس لیں کیونکہ اس کے بیجوں کے اندر اسنشیل آئل پائے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں اس پسی ہوئی علاچی کا اگر آپ کیوہ استعمال کرتے ہیں وہ اگر پودینے کے پتوں کے ساتھ یا سب چائے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ فوری طور پر آپ کے بلڈ شگر لیول کو کم کرنے کے لیے آپ کی شریعانوں کو کلیسٹرول سے پاک رکھنے کے لیے اور اسی طرح سے آپ کے بلڈ پریشر کو بھی مناسب کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے اب میں بات کروں گا نیٹو کے حوالے سے نیٹو ایک جیپنیز ڈش ہے جو کہ سویا بیم کی فرمنٹیشن سے حاصل ہوتی ہے اور یہ فل آف پرو بائیٹکس ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں بائٹیمنز بھی پائے جاتے ہیں ہمارے مہدے کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گردوں کی صحت اور دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے نیٹو کے اندر وائٹیمن K2 پایا جاتا ہے وائٹیمن K2 کی دو بڑی اقسام ہیں ایک کو وائٹیمن K1 کہا جاتا ہے یعنی کہ پائلو کیونون اور دوسرے کو وائٹیمن K2 یعنی کہ مینکیونون کہا جاتا ہے وائٹیمن K7 یعنی کہ مینکیونون کی سب سے زیادہ مقدار نیٹو کے اندر پائی جاتی ہے جو کہ ایک بہت زیادہ ہیلڈی خوراک ہے وائٹامین کے ٹو ہماری شریعانوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ کیلشیم کو ہڈیوں تک لے کر جاتا ہے اور شریعانوں کے اندر جمنے نہیں دیتا اگر ہمارے جسم کے اندر وائٹامین کے ٹو کی صحیح مناسب مقدار نہیں ہے تو ہم جو کیلشیم لے رہے ہوتے ہیں وہ ابزار ہو کر ہماری شریعانوں کے اندر کلیسٹرول کے سال مل کر پلاک بنا سکتا ہے وائٹامین کے ٹو کا مناسب استعمال کیلشیم کو ہڈیوں تک لے کر جاتا ہے اور ان کی صحت کے لیے استعمال کرتا ہے اگر رڈی اے ڈیلی ریکمینڈڈ الاؤنس کی بات کی جائے تو نائنٹی مایکرو گرام سے لے کر ایک سو بیس مایکرو گرام وائٹامین کے ٹو آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ وائٹامین کے ٹو کا استعمال تین سو ساٹھ مایکرو گرام پر بے کے حساب سے جب ان مریضوں میں کیا گیا جن کے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو چکا تھا دیکھا گیا کہ ان کے اندر بلڈ پریشر بھی مناسب ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شریعانوں کی کارکردگی بھی بہتر پائی گئی نیٹو فل آف انرجی ہے اس کا پراپر استعمال ہمیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جاننے کی کوشش کی کہ سبز الائچی ہمارے لیے کیسے مفید ہے اور نیٹو جو کہ ایک جیپنیز ڈش ہے اس کا ہماری صحت پر کیا کیا اثرات ہیں اور وہ ایک وائٹامین کے ٹو کا رچ سورس ہے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں آپ سب کا بہت شکریہ صدا خوش رہیں